دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہرڈ کانٹریکٹ اور ریلیکس کیوں کرتا ہے مطلب اسے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہرڈ کانٹریکٹ کرتا ہے اور ریلیکس کرتا ہے دیکھیں مسلز کا ایک کریکٹر ہے کہ جب وہاں سے کرنٹ گزارا جاتا ہے مسلز میں سے تو وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوگی نا اب یہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے ہرڈ کے اندر کیا لگا ہوتا ہے سیل لگے ہوتے ہیں وہاں سے کرنٹ پروڈیوس ہوگا جس جگہ سے وہ کرنٹ گزرے گا وہ ایریا کانٹریکٹ کرتا ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک نوڈ ہوتا ہے نوڈ کے اندر بہت سارے سیلز ہوتے ہیں یہ سیلز کرنٹ پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی نا اب جو ایٹریم ہے رائٹ ایٹریم اس کے اوپر ایک جگہ ہے یہاں پر بہت سارے سیلز ایک نوڈ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں سائنو ایٹریل نوڈ یہاں سے کرنٹ باہر نکلتا ہے ٹھیک ہوگی نا کرنٹ پروڈیوز ہوگا اور وہ کرنٹ باہر کی طرف موو کرے گا مطلب پھیل جائے گا باڈی کے اوپر ٹھیک ہوگیا یہاں سے کرنٹ نکلے گا اور یہ ایٹریم کے اوپر پھیل جاتا ہے کہاں پر پھیلے گا سب سے پہلے ایٹریم پر پھر وہاں سے ایک اور نوڈ ہے اس کو کہتے ہیں ایٹریو وینٹریکولر نوڈ مطلب ایٹریم اور وینٹریکل جہاں پر مل رہے ہیں اس جگہ پر کیا ہے نوڈ ہے نوڈ کیا کہتے ہیں جہاں پر بہت سارے سیلز موجود ہیں اب یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے تھوڑا سا کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے پیچھے سے کرنٹ آئے گا اے وی نوڈ اس کو کہتے ہیں ایٹریو وینٹریکلر نوڈ ٹھیک ہوگی نا اے وی نوڈ یہاں پر پہنچے گا پھر یہاں سے کرنٹ کیا ہوگا یہ پورے جو وینٹریکل ہیں اس کے اوپر پھیل جائے گا اے وی نوڈ سے کرنٹ کہا جاتا ہوتا ہے وینٹریکلز پر ایسے نوڈ سے کہا جاتا ہوتا ہے ایٹریم پر بھی جائے گا اور اے وی نوڈ کی طرف بھی جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا دیکھیں یہ سائیکل کب سٹارٹ ہوتا ہے ون سائنو ایٹریل نوڈ مطلب ایٹریا اور سائنس جہاں پر مل رہی ہیں سائنس کیویٹی ہے انفیریئر اور سپیریئر وینہ کیوہ جہاں پر اوپن ہو رہے ہوتا ہے وہاں پر کیویٹی ہوتی ہے یہ سائنو ایٹریل نوڈ کہلاتا ہے اس کو ایک اور نام کہہ ہے پیس میکر ہے مطلب یہ کہہ ہے سپیڈ دے رہا ہوتا ہے ہرٹ کو ایٹ دا اپر اینڈ آف دا رائٹ ایٹریم جو رائٹ ایٹریم ہے اس کے اوپر والے اینڈ پر موجود ہے یہ کہہ کرتا ہے سینڈ آؤٹ الیکٹریکل ایمپلس مطلب ایٹریہ ٹو کانٹیکٹ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا دونوں ایٹریم کانٹیکٹ کر جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے یہ سائنو ایٹریل نوڈ ہے یہاں سے کرنٹ پروڈیوز ہو رہا ہے اور یہ ایٹریم پر پھیل رہا ہے یہ رائٹ ایٹریم ہے اور یہ لیفٹ ایٹریم جب یہاں پر ان کے اوپر کرنٹ جائے گا تو یہ دونوں کانٹیکٹ کریں گے اور یہاں سے بلڈ کدر آ جائے گا وینٹریکل کے اندر اور دوسرا کیا ہے کرنٹ کہاں جائے گا اے وی نوڈ کی طرف جائے گا اے وی نوڈ کی ایک خاصیت ہے یہ کیا کرتا ہے کرنٹ کو ڈیلے کر دیتا ہے مطلب کرنٹ آگے پہنچانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا دیتا ہے اس ٹائم کی وجہ سے اتنا ہمیں وقت مل جاتا ہے کہ بلڈ ایٹریم سے وینٹریکل کے اندر پہنچ جاتا ہے آسانی سے ٹھیک ہو گیا اتنا ٹائم یہ ڈیلے کر دیتا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ ایٹریم سے وینٹریکل کے اندر پہنچ جاتا ہے دونوں طرف سے اے وی نوڈ کا اصل کام کیا ہے یہ کرنٹ کو ڈیلے کر رہا ہوتا ہے دسائنو ایٹریل نوڈ کنسسٹ آف سمال نمبر آف ڈیفیوزلی اورینٹیڈ کارڈیک فائبر چھوٹے چھوٹے سے کہیں کارڈیک فائبر ہیں سیلز ہیں جو کہیں ڈیفیوزلی ہیں مطلب تھوڑے تھوڑے دور دور پڑے ہیں پوزیسنگ فیو مایو فیبرل اینڈ فیو نرو اینڈنگ اور اس کے اندر کیا ہوتے ہیں نروز اینڈنگ ہوتی ہیں فرام دا آٹونومک نروس سسٹم کہ یہ ایسے سیلز ہیں جس کے اندر کیا ہے مسل والے فیبرل بھی ہیں اور نروز بھی موجود ہیں نروز کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوتا ہے کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے ایمپلسز یا کرنٹ کہہ لیں فرام دا نوڈ ٹریول ٹو دا مسکولیچر آف دا ایٹریم ایٹریم کے جو مسل ہیں ان کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اینڈ ٹو این ایٹریو وینٹریکولر نوڈ ایک تو ہوگا پورے مسلز پر پھیلے گا اور دوسرا کہاں جائے گا ایوی نوڈ کی طرف جائے گا فرام ایٹ این ایٹریو وینٹریکولر بندل آف مسل فائبر پروپیگیٹ آگے پہنچاتا ہے دا ریگولیٹری ایمپلسز وایا ایکسائٹیبل فائبر ایکسائٹیبل فائبر وہ ہیں جو کرنٹ جب ان کو پہنچتا ہے تو وہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں ان انٹر وینٹریکولر سیپٹم ٹھیک ہو گیا انٹر وینٹریکولر کیا ہے دو وینٹریکل کے درمیان سیپٹم کیا ہے دیوار یہ دیکھیں یہ رائٹ وینٹریکل ہے یہ لیفٹ وینٹریکل یہ درمیان والا جو ایریا ہے اس کو کہہ کہتے ہیں انٹر وینٹریکولر سیپٹم کہیں گے ٹھیک ہو گیا مطلب ان کے اندر کرنٹ آگے پہنچ جاتا ہے مطلب یہ کنڈکٹر کا کام کر رہے ہیں کہ کرنٹ کو آگے ہر طرف پھیلا دیں گے ٹھیک ہو گیا انٹر وینٹریکلر سیپٹم تو دا مایو کارڈیم آب دا وینٹریکل کہ اب یہاں سے ایوی نوڈ سے جو کرنٹ نکلے گا یہ انٹر وینٹریکلر سیپٹم کی طرف جائے گا اور یہاں سے پورے جو وینٹریکل ہیں ان کے پاس پھیل جاتا ہے جب وینٹریکل پر پھیل جائے گا پورا کرنٹ تو وینٹریکل اب کیا کریں گے کانٹریکٹ کریں گے there is a delay of approximately 0.15 second in conductance کہ کرنٹ کو کانڈکٹ کرنے میں آگے پہنچانے میں کیا ہے ڈیلے ہو جاتا ہے 0.15 second from SA node to AV node کہ SA node سے AV node میں 0.15 second 15.15 second کا ڈیلے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ ایٹریم سے وینٹریکل کے اندر آسانی سے پہنچ جاتا ہے permitting کہ کیا ہے اجازت دے دیتا ہے atrial systole to be completed کہ ایٹریہ جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں وہ پورا ہو جائے before وینٹریکلر systole begin کہ وینٹریکل شروع ہونے سے پہلے دیکھیں دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے SA node سے کرنٹ نکلے گا ایٹریم پر پھیل جائے گا تو ایٹریم کانٹریکٹ کریں گے اور وہاں سے بلڈ وینٹریکل کے اندر پہنچ جائے گا SA node سے AV node کی طرف جائے گا AV node میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا time delay ہو جاتا ہے دیر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بلڈ آسانی سے ایٹریم سے نکل کر وینٹریکل کے اندر آ جاتا ہے اب AV node سے کرنٹ جائے گا یہ excitable fiber ہیں interventricular septum میں اور یہاں پر پھیل جاتا ہے جب یہاں پھیلے گا تو وینٹریکل اب کیا کریں گے contract کریں گے اور بلڈ کو باڈی سے باڈی کی طرف اور لنگز کی طرف بھیج دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہے electrocardiogram ECG یہ دیکھیں یہ current ہے نا جب یہاں پر یہ current آتا ہے تو جو heart ہے اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی attached ہیں تو یہ پوری body کے اوپر پھیل جاتا ہے current تو اس current کو ہم کیا کر لیتے ہیں اگر میئر کر لیں تو اس سے ہمیں voltage مل جاتا ہے اور اس سے ہمیں heart کی condition کا پتہ لگ سکتا ہے as a cardiac impulse passes through the heart heart سے جب گزرے گی electrical current spread into the tissue surrounding the heart جو اردگرد کے tissue ہیں وہاں پر جائے گا and a small proportion of these spread all the way on the body ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہوگا پورا کا پورا body کے اوپر پھیل جاتا ہوتا ہے یہ دیکھیں جب ایٹریا contract کر رہا ہے تو current ہے نا اس current کو جب ہم میئر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک peak آتی ہے ٹھیک ہو گیا 29 ہی آئے گی current کی یہ دیکھیں یہ 0 mili volt ہے نا کہ یہاں پر کوئی current نہیں ہے یہ اوپر کیا شو کر رہا ہے تھوڑا سا current موجود ہے اس کو کہتے ہیں p wave کہتے ہیں پھر اس سے next جب AV node کو cross کر کے جائے گا تو یہ کہہ ہے negative کی طرف ہے یہ اوپر positive voltage ہے یہ نیچے کی طرف کہہ ہے negative voltage مطلب اس کی direction reverse ہو گئی ہے اس کو کیوں کہیں گے پھر جب ventricle contract کریں گے کیونکہ ventricle کے muscle تھک ہے نا تو وہاں پر زیادہ fiber ہیں اس کی وجہ سے وہاں current زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ r اور پھر s پھر یہ کیا ہو جاتا ہے current reverse ہو جائے گا تو negative کے اندر چلا جاتا ہے پھر کیا ہے جب atria اور ventricular dia stole ہوتا ہے یہ reverse والا current جب واپس آئے گا تو یہ کیا دیتا ہے p wave ہم کو produce کر کے دیتا ہے تو اس طرح پورا کیا ہوتا ہے یہ پورا ایک cycle کے اندر یہ wave produce تھی ہے p q r s t جو ventricle کی ہے وہ q r s wave ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور جب یہ relax کر رہے ہیں dia stole ہے اس وقت t wave ہوتی ہے یہ wave سے ہم کیا کرتے ہیں pattern کے through پتہ لگ جاتا ہے ہمیں کہ کیا ہمارا ہرٹ صحیح تنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہ اس نے time دیا ہوئا ہے point 6 اور یہاں پر point 8 second کہ point 8 second کے اندر ہرٹ complete کر لیتا ہے اپنی ایک بیٹ کو کہ surface off body کے اوپر current پھیل جاتا ہے if electrodes are placed on the skin on opposite side of the ہرٹ اگر ہرٹ کی opposite جو دو sides ہیں وہاں پر ہم electrode رکھ دیں تاریں لگا دیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا electrical potential جو voltage جنریٹیڈ by these currents can be recorded اس voltage کو ہم record کر سکتے ہیں this recording is known as electrocardiogram ECG کہتے ہیں which is taken by electrocardiogram ٹھیک ہو گیا ECG machine ہے it helps to diagnose diagnose کہ ہمیں اس کا پتہ لگ سکتا ہے کس چیز کا abnormalities in the rhythmicity and conduction system ٹھیک ہو گیا کہ کیا ہرٹ کی frequency same ہے کیا وہ rhythm سے move کر رہا ہے اور کیا current صحیح تنا conduct ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا of the hurt which may be corrected by the use of artificial paste maker اگر یہ صحیح تنا کام نہیں کر رہا تو کیا کرتے ہیں artificial paste maker لگا دیتے ہیں آپ نے ظنا ہوگا کچھ لوگوں کو کرنے پیس پیس میکر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ start کرتا ہے ہرٹ کی بیٹ کو اگر جو ہرٹ کے اندر کرن نے آگے جانا ہے اگر وہ بلاک ہو جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا نہ کرن آگے جائے گا نہ ہرٹ کے مسل کانٹریکٹ کریں گے اور نہ ہی ہرٹ بیٹ کر سکتے گا اور جو کرنٹ ہے وہ بہت ہی ویک ہے جو بیٹ سکتا ہے پروڈیوسنگ الیکٹریکل سٹیمولس اس یوز صحیح ہو گیا تو ہم بیٹری کو یوز کرتے ہیں جو کیا کرتا ہے آرٹیفیشل کرنٹ پروڈیوس کرے گا الیکٹریکل سٹیمولس اگر اے وی پاتھوے بلوک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا دیکھیں ہم نے دیکھا نا یہ اے وی کرنٹ جا رہا ہے وینٹریکل کی طرف اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو آگے کرنٹ نہیں جا سکے گا تو ہمارے وینٹریکل کونٹریکٹ نہیں کر سکیں گے اگر یہ راستہ بند ہے تو پھر ہم کہاں لگا دیتے ہیں اس کو وینٹریکل کی طرف دیکھیں دو کنڈیشن ہے اگر ایسے نوڈ کا مسئلہ ہے تو ہم پیس میکر ایسے نوڈ کی طرف لگائیں گے اگر ای وی نوڈ کا یا اس کے پاتھوے کا مسئلہ ہے پھر ہم پیس میکر کہاں لگائیں گے وینٹریکل والی سائٹ پر لگائیں گے دین دیس پیس میکر پروائیڈز کانٹینیوڈ ریدمک امپلسز دیکھ ایک اوور دا کنٹرول آف دا وینٹریکل ٹھیک ہوگیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا پیس میکر کیا کرتا ہے ایک ریدم سی پروڈیوز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہرڈ سی تنا کام کرتا رہتا ہے دیکھیں ایک اور ڈیزیز ہے بلو بیبیز کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے جو سکین ہوتی اس کا کلر بلو ہو جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہوتا بیسیکلی آپ نے دنا کچھ لوگ کہ اس کے دل میں سراخ ہے وہ سراخ کیا ہوتا بیسیکلی کہ دل کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے وہاں پر اکسیجنیٹیڈ اور ڈی اکسیجنیٹیڈ بلڈ مکس ہو جاتا ہے دیکھیں فیلور آف انٹر ایٹریل فورامن انٹر ایٹریل دو ایٹریل کی درمیان کیا ہے سراخ رہ جاتا فورامن ان اوپننگ انٹر ایٹریل سیپٹم یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ایٹریم ہے لیفٹ والا ایٹریم یہ رائٹ یہ وینٹریکل یہ دو وینٹریکل یہ درمیان میں سیپٹم ہے اس نے دونوں کو الگ الگ کیا ہوانا لیکن یہ جو ایٹریم ہے دو ان کے درمیان یہ خالی جگہ موجود رہ گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے بلڈ کیا ہو جاتا ہے ایکسچینج ہو جاتا ہے بلڈ مکس ہو جائے گا تو بلڈ کیا ہو جاتا ہے موسٹلی بلو کلر کا ہو جاتا ہے ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ یہ کلوز نہیں ہو سکتا اور آف ڈکٹس آرٹیریوسس یہ ایک دوسری کنڈیشن ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر کیا ایشو ہوتا ہے دیکھیں جو نیو بارن ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے اندر ایک ایشو ہوتا ہے کہ اس کے جو لنگز ہیں ان کے اندر ہوا کی بجائے پانی بھرا ہوتا ہے اگر وہاں پر پانی ہے تو وہ اکسیجن تو نہیں لے سکتا تو وہاں پر بلڈ بھیجنا کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا بلڈ جائے گا نا یہ دیکھیں لنگز کی طرف جا رہا ہے تو یہاں سے ایک نالی نکلتی ہے ایوٹا کی طرف ٹھیک ہو گیا تو بلڈ کیا ہوتا ہے لنگز جانے کی بجائے ڈائریکٹ ایوٹا کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ تمام جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے پیدائش سے پہلے بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے ایک نئی نالی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈکٹس آرٹیریوسس وہ لنگز کی طرف لے کے جانے کی بجائے ایوٹا کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بلڈ یہاں سے نکلے گا اور ڈائریکٹ ایوٹا کے اندر جائے گا اور ایوٹا سے باڈی کی طرف جا کر پھر واپس یہاں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا مطلب جو نیو بارن بیبی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اس کے اندر لنگز کی طرف بلڈ نہیں جا رہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے ایک نالی ہیٹ اس کو کہتے ہیں ڈکٹس آرٹیریوسس اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک یا دو ویک کے اندر یہ جو نالی ہے یہ غائب ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی اور لنگز اسی طرح سی طرح کام کرنے لگ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اگر وہ نہیں رو رہا تو ڈاکٹر اس کی پیٹ کے اوپر زور سے تھپڑ مارتے تاکہ وہ رونا شروع کر دیں جب روتا ہے تو اس کے کیا فائدہ ہوتا ہے لنگز کے اندر سارا پانی موجود ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کیا ہوتا ہے پانی کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امنیوٹک فلویڈ اس کے لنگز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے بیسیکلی وہاں پر سارا پانی بھرا ہوتا ہے تو جب بچہ روتا ہے تو اس کے لنگز سے پانی سارا باہر نکلاتا ہے ٹھیک ہوگے اب یہ جو نالی ہے یہ پلمنری آرٹری اور ایورٹا کو آپس میں کیا کر رہی ہے اٹیج کر رہی ہے تو آہستہ آہستہ جب اس کا کام نہیں رہتا تو یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو نالی ہے یہ اسی طرح رہے گی اس کی وجہ سے بلڈ کیا ہوگا لنگز کی طرف نہیں جائے گا یا بہت تھوڑا جائے گا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تو آکسیجنیشن نہیں ہو سکتی ان کے بلڈ کو آکسیجن سے ہی طرح نہیں مل سکے گی تو ان کی باڈی کا کلر کیا ہو جاتا ہے بلو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جو ڈی آکسیجنیٹیڈ کا ہوتا ہے جیسے وین کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کہتے ہیں ڈکٹس آرٹیریوسس کہ جو ڈکٹس آرٹیریوسس ہے یہ ختم نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے سکن کا کلر بلو ہو جاتا ہے سائنوسیز کا ورڈ سائن کا ورڈ کس کے لئے ہوتا ہے بلو کے لئے ہوتا ہے اسی سے سائنائیڈ ہے کہ جب سائنائیڈ دیتے ہیں کسی کو اس کی باڈی کا کلر بلو ہو جاتا ہے آف نیو بارن جو نیا پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے دس ایس ڈیو ٹو مکسنگ آف بلڈ بیٹوین ٹو ایٹریہ جو دو ایٹریہ ہیں ان کے درمیان جو بلڈ ہے وہ مکس ہو جاتا ہے اور جو مکس بلڈ ہے وہ باڈی کو سپلائی ہو جاتا ہے آف نیو بارن بیبیز ریزلٹنگ ان بلونیس آف دا سکن تو سکن ہمیں بلو نظر آتی ہے دس دن ایم بلو بیبیز اس وجہ سے ان کو کیا نام دیتے ہیں بلو بیبیز کا نام دیتے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس نے یہ شو کیا ہوئے ڈکٹس آرٹیریوسس یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر یہ والی ایک لنکج شو کر رہا ہے یہ نالی جو نیو بارن بیبی ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈکٹس آرٹیریوسس پلمنری آرٹری اور ایوٹا کو یہ آپس میں لنک کر رہا ہوتے ہیں اور جو بلڈ ہے وہ لنگز کی طرف جانے سے رک جاتا ہوتے ہیں